بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر ون کو ہم سٹیڈی کر رہے تھے جو کہ انٹروڈیکشن ہے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیالوجیکل میتھڈ سب سے پہلے ہم نے بیالوجیکل میتھڈ کو کیا کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے کہ بیالوجیکل میتھڈ کیا ہے تو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو کہ بیالوجیکل میتھڈ ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس جو بیالوجیکل پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں سال کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈسکرائب کرتے ہیں بائی سائنٹیفیکلی سائنسی طریقے کے ساتھ تو اسے ہم کیا کرتے ہیں بیالوجیکل میتھڈ کہتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے بیالوجیکل پرابلم کو کیا کرنا ہے سال کرنا ہے ڈسکرائب کرنا ہے سائنٹیفیکلی تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیالوجیکل پرابلم کیا ہے تو اب ہم بیالوجیکل پرابلم کو دیکھیں گے کہ بیالوجیکل پرابلم کیا ہے the problem which relates to living things is called biological problems ایسے problems جن کا تعلق کیا ہوتا ہے living thing کے ساتھ ہوتا ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں biological problems کہتے ہیں اور اگر biological problems کو ہم کیا کرتے ہیں scientifically describe کرتے ہیں یا solve کرتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں biological method کہتے ہیں اب biological جو method ہے اس کو solve کرتے ہیں کہ different steps ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے observation دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے hypothesis اور جو hypothesis ہوتے ہیں اس میں فرطر ہمارے پاس detective reasoning آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس in detective reasoning آ جاتا ہے next ہمارے پاس hypothesis کے بعد آ جاتا ہے experiment theory and last پہ ہمارے پاس کیا چیز آ جاتا ہے law آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ observation کیا چیز ہے اور اس کے بعد observation کس طریقے کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں یا ایسے کون سے وہ ہیں جن کے تو ہم observe observe کر سکتے ہیں کسی بھی biological problem کو اور اس کے بعد اس کی types کے بارے میں تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے observation کو کیا کرنا ہے define کرنا ہے تو definition اس کے یہ ہے collection of relevant information اور data after determining specific problems کہ کوئی بھی ہمارے پاس specific problem ہے اس کے relate جب ہم کیا کرتے ہیں data کو یا اس کے relate جب ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی information ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں collect کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں observation کہتے ہیں کہ biological problem ہے کوئی بھی اس کے relate جو data ہوتا ہے یا اس کے relate جو کیا ہوتی ہے information ہوتی ہے اس کو کلیکٹ کرنا کیا کہلاتا ہے اب بیالوجیکل میتھڈ میں ہم کوئی بھی بیالوجیکل جو پرابلم ہے اس کے ریلیٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے یا اس کے ریلیٹ جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں دو طریقوں سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یوزنگ فائیو سینسز اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انسٹرومنٹ اب جو فائیو سینسز ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ویجن کو یوز کرتے ہوئے ہیرنگ کو یوز کرتے ہوئے یا پھر سمیل کے تھو یا پھر کیا ہے ٹیسٹ یا ٹاچ ان پانچ سینسز کو ہم کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہوئے کوئی بھی کیا ہوتا ہے جو بیالوجیکل پرابلم ہوتا ہے اس کے ریلیٹ کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا یا انفرمیشن جو ہوتی ہے کولیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا بھی ہمارے پاس ہے انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آپ جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان کا یوز کرتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہوئے جو بیالوجیکل پرابلمز کے ریلیٹیڈ انفرمیشن یا جو ڈیٹا ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں کولیکٹ کرتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس ایک دو انسٹرومنٹ جسنا ہم میٹر آڈ کا یوز کرتے ہیں اسی طرح تھرمومیٹر ہے تو اس کو ہم ٹمپریچر کو میر کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ابزرویشن کیا ہے اور ابزرویشن کو اگر ہم نے کیا کرنے ہے کولیکٹ کرنے تو اس میں ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں یا دو ہوئے ہیں پہلے نمبر پر یوزنگ فائب سینسز اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے انسٹرومنٹ اب ابزرویشن جو ہوتی ہیں ان کو کیا کیا گیا ہے جو ہم نے کولیکٹ کیا ہے ان کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے کو آنٹی ٹیٹیو ابزرویشن دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے کوالیٹیٹوک اپزرویشن اب جو کوانٹیٹیٹوک اپزرویشن ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اب کوائک ہوتی ہیں مئیہ ریبل مہین کے ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں مات سکتے ہیں اور ان کی کیا ہوتی ہے کوئی نومیریکل ویلیو یا نومیریکل فارم میں یہ کیا ہوتی ہیں پریزینٹ ہوتے ہیں اب کوانٹیٹیٹو آپ زرویشن میں ہم اگزمپل دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیو ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ کیا ہے پانچ سنٹی میٹر ہے تو جو پانچ ہے ہمارے پاس یہ مئیہ ریبل ہے اپوریٹ ہے اور یہ کیا ہے ٹارمین نمبر کی کیا ہے فارم میں ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کوالیٹیٹیو اپزرویشن جو کوالیٹیٹیو اپزرویشن ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کین ناٹ بی مئیہ ریبل اپوریٹ مین یہ ہے کہ جو کوالیٹیٹیو اپزرویشن ہوتی ہیں نہ تو وہ مئیہ ریبل ہوتی ہیں مین کہ ان کو ہم ماب نہیں سکتے ناٹ اکوریٹ اور وہ اکوریٹ بھی نہیں ہوتی ہیں اینڈ کین ناٹ ریکارڈیٹ ان نمبر اور ان کی کوئی نومیریکل ویلیوز نہیں ہوتی ہیں اس میں ہم ایکزمپل دیتے ہیں کہ جو ای لیف گیو لائٹ گرین کلر ان وارٹر کہ ہمارے پاس ایک لیف ہے جو وارٹر کے اندر کیا دیتا ہے لائٹ گرین کلر دیتا ہے اب لائٹ گرین کلر نو نومیریکل ویلیو ناٹ اکوریٹ ناٹ مئیہ ریبل تو یہ ہے ہمارے پاس اپزرویشن کیا ہوتی ہیں کہ اس طرح ہم اپزرویشن کو کیا کر سکتے ہیں کولیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی ٹائپس اس کے پاس سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہائیپوٹھیسز ہائیپوٹھیسز کہ ہائیپوٹھیسز بیسیکل ہمارے پاس ہے کیا ٹینٹی ٹیٹیو ایکسپلینیشن آف اپزرویشن مین کے جو پہلا سٹیپ ہے جو کہ اپزرویشن ہے اپزرویشن کے دوران جو ہم نے انفارمیشن یا ڈیٹا کیا کیا ہے کولیکٹ کیا ہے ان کو ہم کیا کرتے ہیں ٹینٹیولی ایکسپلین کرتے ہیں اس سے ہم کیا کہتے ہیں ہائیپوٹھیسز کہتے ہیں بیسیکلی جو کیا ہوتی ہیں اپزرویشن ہوتی ہیں اس کو کیا کرنا ہے پیج پہ یا کیا کرنا ہے لکھنا ہی ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ہائیپوٹھیسز کہلاتا ہے اور جو ہم نے کیا کرنا ہے hypothesis ڈراؤٹ کرنا ہے کسی بھی problems کے relate تو اس کی چند ایک characteristics ہوتی ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ clear ہونا چاہیے اس کے بعد simple ہونا چاہیے جو بھی hypothesis ہونا چاہیے اس کے بعد ہے test table test table کا مطلب یہ ہے اس کو ایک experiment easily کیا ہونے چاہیے کر سکیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ facts یا facts کی بنیاد اوپر کیا ہے جو ہم نے hypothesis بنانا ہے یا ڈراؤ کرنے ہونا چاہیے اب جو hypothesis ہوتے ہیں اس کو ہم دو طریقوں سے کیا کر سکتے ہیں ڈراؤ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے detective reasoning دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے in detective reasoning تو سب سے پہلے ہم discuss کریں گے detective reasoning کے بارے میں کہ جو detective reasoning ہوتا ہے یہ پہلا method ہے to draw out hypothesis تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں we draw specific statement from journal principles mean کہ ہمارے پاس ایک کیا ہے journal principle یا journal statement ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں ایک specific کیا کرتے ہیں statement کو جب کیا کرتے ہیں draw out کرتے ہیں تو اسی ہم کیا کہتے ہیں deductive reasoning کہتے ہیں اور جب deductive reasoning mean کہ ہم ایک journal statement سے specific statement draw out کرتے ہیں تو اس میں ہم if and then کا word کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس ہے example ہم کہتے ہیں کہ if all the birds have wings کہ ہمارے پاس کیا ہیں ہمارے پاس یہ ایک statement ہے جو تمام پرندے ہوتے ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں پار ہوتے ہیں and then sparrow are bird اگر تمام پرندوں کے کیا ہوتے ہیں wings ہوتے ہیں تو then وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس sparrow ہیں یا چڑھی ہیں ان کے کیا ہیں وہ کیا ہیں برڈز ہیں پرندے ہیں then we conclude that sparrow have wings اب یہاں پہ ہم sparrow ایک specific ہم نے کیا کیا statement یا ایک specific fact بیان کیا ہے کہ sparrow کے پاس کیا ہوتے ہیں wings ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس general statement ہے کہ all birds have wings تو ہم کیا کیا ایک جو general statement سے اس سے کیا کیا ایک specific statement کی طرف ہیں تو اس طرح کی جو statement ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں detective reasoning کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرے طاوے ہے کسی بھی hypothesis کو draw out کرنے کا وہ ہے in detective reasoning in detective reasoning میں وہ کہتا ہے کہ وہی draw general principle یا statement from some specific principle mean کہ ہمارے پاس ایک specific principle یا statement موجود ہوتی ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں ایک جو journal statement ہوتی ہے یہ journal کیا ہوتا ہے statement یا principle ہوتے وہ کیا کرتے ہیں draw out کرتے ہیں تو اس میں example میں ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ if we know that sparrow have wings and birds so eagle, parrot, hawk, crow and bird are birds so they have wings اور last پہ وہ کہتا ہے کہ we conclude یا we induce that all birds have wings یہاں پہ ہمارے پاس all birds have wings یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک جرنل کیا ہے principle ہے یا statement اور یہاں پہ ہم نے کیا کہا ہے sparrow have wings and birds یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک specific کیا ہے principle یا statement ہے تو ہم نے ایک specific statement یا principle سے یہ کیا کیا ہے journal principle بنایا ہے تو اس طرح کا جو hypothesis ہوتا ہے draw out کرنا یہ کیا کہلاتا ہے in deductive reasoning کہلاتا ہے اس کے بعد کچھ اور طریقے بھی ہیں جن کے طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی hypothesis کو کیا کر سکتے ہیں draw out کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس imagination institution آ جاتا ہے aesthetic preferences آ جاتا ہے اسی طرح religious and philosophical ideas آ جاتا ہے comparison and analogy with other processes اسی طرح discovery of one thing while looking for some other things اب ہمارے پاس تیسرا step ہے experiment اب experiment میں کیا ہے کہ جو hypothesis ہوتے ہیں are subjected to rigorous test that is called experiment جو ہم نے کیا کیا ہے hypothesis کیا کیا ہے draw out کیا ہے اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں different قسم کے test ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں experiment کہتے ہیں repeated experiment of hypothesis to possible falsified increase the scientist confidence in hypothesis when they are not falsified mean کہ ہمارے پاس ایک جو hypothesis ہے اس کو اوپر بہت سے scientist کیا کرتے ہیں experiment کرتے ہیں یا test کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ statement یا وہ hypothesis کیا ہوتا ہے غلط ثابت نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے it increased scientist confidence اور جب وہ غلط ثابت نہیں ہوگا mean کہ hypothesis تو وہ hypothesis کس چیز کی طرف جائے گا theory کی طرف جائے گا تو اس میں وہ کہتا ہے کہ series of hypothesis supported by the result of many tests that is called theory کہ اگر بہت زیادہ experiment ایک hypothesis ہے اس کو پر کیے جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے same result دیتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا چیز بناتا ہے theory بناتا ہے اب theory جو ہے دو types کی ہوتی ہے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو theory کی type ہے وہ good theory ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے productive theory جو good theory ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے predictive ہوتی ہے and has explanatory power mean کے جو good theory ہوتی ہے جو ہم نے hypothesis بنایا تھا اس کو explain کرنے کی کیا ہوتی اس میں کافی زیادہ حد تک information یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ power موجود ہوتی ہے جبکہ جو productive theory ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے suggest new and different hypothesis یہ دوسرے یا مختلف قسم کے اور hypothesis کی طرف ہمیں کیا کرتی ہے لے کے جاتی ہے اس کے بعد last number پہ ہمارے پاس ہے law تو law define ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ scientific law is a uniform and constant fact کہ جو ایک scientific law ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے uniform ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے constant ہوتا ہے of nature and it is virtually and irrefutable theory basically جو law ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے irrefutable theory ہوتا ہے مینکہ ایسی theory جو کیا ہوئی ہے جو نہ غلط ثابت ہوئی تو وہ کیا کرتی ہے law بنا دی ہے اس میں ہمارے پاس law کی example آ جاتی ہے hearty wing پر law آ جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس اس میں example آ جاتی ہے mental law of inheritance جو کہ mental نے کیا کہ یہ تھے propose کیا تھا اسی طرح وہ کہتا ہے law are more general than theory that's why there are few law in biology اب جو biology ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جو laws ہیں وہ بہت کم ہیں as compared to physics یا chemistry اس کی وجہ یہ کیا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ جو law ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں more general ہوتے ہیں than theory تو یہ تھا ہمارا topic biological method جس میں ہم نے کوئی بھی biological problem جوتا اس کو کیا کیا ہے solve کیا ہے thank you so much موسیقی موسیقی